ہیلو فرنس کیسے آپ سب لوگ تو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ایسل ٹی میں آج میں آپ کے ساتھ جڑی ہوں ریسپیریشن ٹاپک لے کے جو لائف پروسس کا سیکنڈ ٹاپک جو ہے سیکنڈ پروسس جو ہے ریسپیریشن وہ لے کے آئی ہوں آپ کے سامنے تو پہلے کلاس میں میں نے آپ کو نیوٹریشن سمجھایا تھا نیوٹریشن آئی ہوپ آپ کو وہ سمجھایا ہوگا تو آج میں آپ کو لائف پروسس کا جو دوسرا ٹاپک ہے یا جو دوسرا لائف پروسس ہے وہ ہے ریسپیریشن وہ لے کے آپ کے سامنے آئی ہوں تو فرنس جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے جو میرا لیول رہے گا وہ بیسک ٹو موڈریٹ رہے گا بلکل بیسک سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی تو ریسپیریشن ہوتا کیا ہے ریسپیریشن اگر ہم لے میں لینگویج میں سمجھیں گے تو ریسپیریشن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جو ارث پہ جتنے بھی لیونگ آگنیزمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اوکسیجن کو لیتے ہیں اوکسیجن کو انہیل کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور کیا کرتے ہیں اوکسیجن کی پریسنس میں یا اوکسیجن کی ہیلپ سے جو اندر فوڈ پریزنٹ ہوتا ہے یا گلوکوز پریزنٹ ہوتا ہے اس کو توڑتے ہیں جب وہ گلوکوز ٹوٹتا ہے یا فوڈ ٹوٹتا ہے تو انہیلیز ہوتی ہے کیا ریلیز ہوتا ہے انہیلیز ہوتی ہے اس میں wait a second ہاں تو کیا ہوتا ہے اوکسیجن کی پریسنس میں فوڈ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے انہیلیز ہوتی ہے انہیلیز کی فارم میں ریلیز ہوتی ہے ایٹی پی کی فارم میں ایٹی پی ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے جو کی انہیلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور complex organic substance جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے کیا کرتا ہے simple form میں convert ہو جاتے ہیں اور energy جو ہے وہ release ہوتی ہے ہماری body میں ٹھیک ہے oxidation میں کیا ہوتا ہے in an oxidation it is an oxidation process ٹھیک ہے یہ ایک oxidation process ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو stored food ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے is broken down into simple sugars simpler forms in the presence of oxygen to release carbon dioxide and energy in the form of ATP ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے oxygen کی presence میں مطلب oxygen کی presence میں جو organic food ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور carbon dioxide release ہوتی ہے water release ہوتا ہے اور ATP release ہوتے ہیں ٹھیک ہے ATP کو کیا بولتے ہیں ہم energy currency ATP کو ہم ATP کی full form ہوتی ہے adenosine triphosphate ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں energy currency اور یہ energy ہمیں کیوں چاہیے ہوتی ہے body کے جتنے بھی function سے ان کو continue کرنے کے لئے ان کو maintain کرنے کے لئے ہمیں جتنے بھی process سے ہماری body کے اندر ان کو continue کرنے کے لئے جو ہے energy کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ energy ہمیں کہاں سے مل رہی ہے respiration سے مل رہی ہے تو further میں کیا بتانا چاہتی ہوں آپ کو کی respiration اور breathing same process ہے breathing آپ نے ایسے ہم generally بات کرتے ہیں تو respiration کو جو ہے اگر ہم ایسے آسان طریقے سے سوچیں تو ہم سوچتے ہیں کہ respiration کا مطلب ہی ہوتا ہے breathing مطلب سانس لینا اور چھوڑنا اس کو respiration بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے breathing جو ہے وہ different term ہے اور respiration جو ہے وہ different ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے interrelated ہے کیسے interrelated ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے یہ سمجھوں کی breathing کیا ہوتا ہے breathing کیا ہوتا ہے breathing ایک physical process ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم gases exchange کرتے ہیں gases exchange کون کون سی gases ہے وہ ہے oxygen جو ہم outer environment سے لیتے ہیں اور carbon dioxide کو ہم کیا کرتے ہیں release کرتے ہیں ٹھیک ہے تو breathing کیا ہوتا ہے یہ exchange of gases ہے inhalation and exhalation of gases takes place ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ respiration کا part ہے breathing کیا ہے respiration کا part ہے یہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کی جو respiration ہے وہ breathing سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے oxygen ہم باہر سے لیتے ہیں جب ہم ہوا لیتے ہیں اندر جب ہم سانس لیتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں inhale ٹھیک ہے nose کے through wind pipe کے through جو ہوا ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے air چلی جاتی ہے ہمارے lungs کے اندر ٹھیک ہے lungs کے اندر تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے exchange of gases takes place اور کس کس گیس کا عبید بتائے میں نے oxygen اور carbon dioxide کے exchange ہوتا ہے تو animals کے cases میں کیا ہوتا ہے lungs میں exchange of gases ہوتا ہے اور plants کے case میں کہاں پہ ہوتا تھا میں نے nutrition میں بھی آپ کو سمجھایا تھا stomata جو ہے وہ exchange of gases takes place وہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو respiration اور breathing میں ڈیفرنس آپ کو پتہ چل رہا ہوگا breathing کیا ہے ایک physical process ہے اس میں کوئی chemical reactions involved نہیں ہوتی ہے simple physical process ہے جس میں کیا ہوتا ہے simply ہم باہر سے oxygen لے رہے ہیں اور lungs سے کیا کر رہے ہیں lungs کے اندر لے رہے ہیں اور lungs سے کیا ہے carbon dioxide کو باہر فین کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے breathing اب respiration کیا ہوتا ہے respiration ایک bio chemical process ہوتا ہے bio chemical process کیوں بولتے ہم اس کو کیوں کی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بہت سارے اس کو biological اور chemical process مطلب بولیں گے تو biological process کیا سے ہوا اس میں بہت سارے enzymes involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کی food کو breakdown کرتے ہیں اور energy کو release کرنے میں help کرتے ہیں اور بہت سارے chemicals بھی involved ہوتے ہیں اس لئے اس کو bio chemical process بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو respiration ہے نا یہ کیا ہے یہ سیلولر لیور پہ ہوتا ہے سیلولر لیور کا مطلب یہ سیلز کے اندر ہوتا ہے سیلز کیا ہوتے ہیں فنڈیمنٹل unit of living organism جتنے بھی living organisms ہیں وہ کس سے جڑ کے مطلب کس سے بنے ہوئے تو وہ سیلز سے فنڈیمنٹل unit کیا ہوتا ہے basic unit کیا ہوتا ہے living organism کا سیل ٹھیک ہے تو سیل کے اندر یہ respiration کا جو ہے total process جو ہے فر سیل کے اندر ہوتا ہے اس کو اس لئے اس کو سیلولر respiration بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے food molecules جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور energy کو release کرتے ہیں اور energy کس کی فارم میں release ہو رہی ہے ایٹی پی کی فارم میں energy جو ہے وہ release ہو رہی ہے ٹھیک ہے respiration can be aerobic or anaerobic depending upon the presence or absence of oxygen تو یہ جو respiration ہے جو سیل کے اندر ہو رہا ہے تو یہ بھی دو ٹائپس کا ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے کس پہ oxygen کی presence اور oxygen کی absence پہ ٹھیک ہے جب oxygen کی presence میں کھانا ٹوٹتا ہے food ٹوٹتا ہے glucose molecule ٹوٹتا ہے اور energy release ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں aerobic respiration اور پہ ٹھیک ہے اور جب آکسیجن پریزنٹ نہیں ہوتا ہے آکسیجن کی absence میں اگر کھانا ٹوٹتا ہے تب ہی energy جو ہے وہ release ہو رہے ہے لیکن وہ کم amount میں release ہوتی ہے فرق کیا ہوتا ہے مین ڈیفرنس ان میں ہوتا ہے ایاہرومک میں oxygen پریزنٹ ہوتی ہے مطلب oxygen کی پریزنٹ میں respiration ہو رہی ہے اس کو aerobic respiration بولتے ہیں اور oxygen کی absence میں جو ہو رہی ہے اس کو کو anaerobic respiration بولتے ہیں aerobic respiration کیا ہوتا ہے اس میں اینرجی جو ہے وہ زیادہ موٹ میں پریڈیوس ہوتی ہے اور اینروبک ریسپائریشن میں اینرجی جو ہے وہ کم امونٹ میں پریڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آگے کیا ہوتا ہے اگر ہم ہیومن بینگز کی بات کریں یا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی پلانٹس کے بارے میں پلانٹس میں کیا ہوتا ہے پلانٹس میں کیا ہوتا ہے پلانٹس میں جو بریدنگ کا پروسس ہے وہ ایس اچ نہیں ہوتا جیسے ہیومن بینگز میں یا انیملز میں دیکھا جاتا ہے بریدنگ کا پروسس ویسے نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں وہاں پہ بھی گیسز ایکسچینج ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو نیوٹریشن جب پڑھایا تھا میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ گیسز ایکسچینج ایکسچینج ایکسز کہاں پہ ہو رہا تھا کون کر رہا تھا وہ تھا سٹو میٹا ٹھیک ہے سٹو میٹا کیا تھی سمال اوپننگز تھی ٹھیک ہے یہ گارڈ سیلز تھے گارڈ سیلز تھے اور بیچ میں اوپننگ تھی تو یہ اوپننگ کیا کرتی ہے اس کے تروں جو لیوز جو ہیں یا پلانٹس کے جو لیوز ہیں وہ گیسز کو ایکسچینج کرتے تھے کیا کرتے تھے کاربن ڈائی سائیڈ کو اندر لیتے تھے اور اکسیجن کو باہر فینکتے تھے تو ایکچلی جب ریسپائریشن کا مطلب کام آتا ہے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں پلانٹس بھی اکسیجن انٹیک کرتے ہیں ایسے تو جنرلی جب فوٹو سینٹسز کا پروسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی سائیڈ کو لے رہے اور اکسیجن کو ریلیز کر رہے ہیں پلانٹس لیکن جب ریسپائریشن کا کام آتا ہے تو تب کیا کرتے ہیں پلانٹس بھی اکسیجن کو انٹیک کرتے ہیں اور کاربن ڈائی سائیڈ کو ایکزیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ ایک میتھ بنایا گیا ہے پہلے ایک میتھ مطلب ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں رات کو پلانٹس کے نیچے نہیں سونا چاہیے کیونکہ بھوت پریت آ جاتے ہیں تو ایسا بھوت پریت کا کوئی کنسپٹ ہوتا نہیں ہے ایکچلی ہوتا کیا ہے کیونکہ رات کو کیا ہوتا ہے رات کو پلانٹس جو ہے وہ ریسپائریشن شو کرتے ہیں وہ آکسیجن کو انٹیک کرتے ہیں اور کاربن ڈائی سائیڈ کو بھاہر فینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رات کو اگر آپ کسی پیڑ پودے کے نیچے سویں گے تو وہاں پہ جو ہے آکسیجن کی کامی ہو جاتی ہے تو ایکچل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اب میں بتاتی ہوں ہیومن بینگز میں کیا ہوتا ہے ہیومن بینگز میں جو بریدنگ میں ہے وہ کیاں سے ہوتا ہے ریسپائریشن ہم تھوڑا آگے سمجھتے ہیں پہلے ہم بریدنگ کا پروسس سمجھتے ہیں جو فیزیکل پروسس میں نے آپ کو بتایا تو وہ کیاں سے ہوتا ہے ہیومن بینگز میں تو جو بریدنگ کا پروسس ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے نوز سے شروع ہو رہا ہے نوز سے کیا کر رہے ہیں ہم نوسٹریلز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے کیا جا رہا ہے ایر اندر جا رہا ہے جب ہم انہیل کرتے ہیں اس کو انہیلیشن بولتے ہیں جب ہم ہوا کو ناک سے اندر لے رہے ہیں اس کو ہم انہیلیشن بولتے ہیں اس کو ہم انسپائریشن بھی بولتے ہیں تو یہاں سے کیا جا رہا ہے ایر جو ہے وہ اندر جا رہا ہے یہاں پہ آپ کی جو نوسترلز ہیں وہاں پہ پیچھے ایک سٹرکچر ہوتا ہے کیاوٹی ہوتا ہے جس کو ہم نیزل کیاوٹی یا نیزل پیسیج بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ایر نیچے کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پائپ لائک سٹرکچر ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹریکیا یا وینڈ پائپ جیسے فوڈ پائپ تھی ویسے ہی وینڈ پائپ بھی ہوتی ہے فوڈ کے لیے کیا تھا فوڈ پائپ تھا ایسو فیگس جو میں آپ کو سمجھایا تھا ٹھیک ہے ویسے ہی آکسیجن کے لیے یا ایر کے لیے کیا ہوتا ہے ٹریکیا ہوتا ہے یا وینڈ پائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہوا اس کے تھروں جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہوتے ہیں جب ہم انہیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے یہ جو بڑا سٹرکچر ہے یہ پائپ لائک سٹرکچر ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں برونکس ٹھیک ہے اس کو ہم برونکس بولتے ہیں اور یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دو پائپس میں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں برونکائی ان پائپس کو کیا بولتے ہیں ہم برونکائی ایک کو برونکس اور دو کو برونکائی بولتے ہیں اور یہ پائپس کیا کرتی ہیں یہ لنگز میں انٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے لنگز میں انٹر کرتی ہیں یہ پائپس اور فردر جا کے یہ کیا ہو جاتی ہیں فردر یہ divide ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی پائپس میں چھوٹی چھوٹی tube like structure میں اور ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں bronchioles کیا بولتے ہیں bronchioles یہ یہاں پہ اور یہ bronchioles فردر کیا ہوتا ہے ان کے tips پہ چھوٹے چھوٹے balloon like structure بول سکتے ہیں آپ جن کو air sac بولتے ہیں یا جن کو alveli بولتے ہیں یہ جو air sac ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جو oxygen ہم نے inhale کی تو وہ جا کے finally in air sac میں جا کے پہنچ جاتی ہے oxygen ٹھیک ہے یہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو alveli ہیں جو air sac ہیں یہاں پہ میں آپ کو سنجھاتی ہوں یہ ایسے ہوتے ہیں air sac ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے باہر سے کس کی lining ہوتی ہے capillaries کی blood capillaries کی ٹھیک ہے ان میں کیا کر رہا ہے blood flow کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جب باہر سے یہاں پہ کیا آ گیا oxygen آ گئی oxygen آ گئی تو ان air sac سے کیا ہوتا ہے یہ oxygen diffuse ہو جاتی ہے capillaries کے اندر ٹھیک ہے capillaries کے اندر جو ہے وہ diffusion process سے یہ oxygen جو ہے blood capillaries میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے blood نے کیا لائیا ہوتا ہے carbon dioxide تو carbon dioxide کیا آتا ہے carbon dioxide وہاں سے blood سے کہاں آ رہا ہے air sac میں آ رہا ہے اور air sac سے کیا جا رہا ہے oxygen جو ہے وہ blood stream میں جا رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے alveoli وہ site ہے جہاں پہ gases کا exchange ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ دو lungs ہیں یہ آپ کے lungs ہیں بیج میں یہ space ہے جس کو ہم chest cavity یا تھوڑا سی cavity بولتے ہیں اور نیچے کیا ہے یہ muscular sheet ہوتا ہے ٹھیک ہے muscular structure ہوتا ہے جس کو ہم diaphragm بولتے ہیں ٹھیک ہے lungs کے جسٹ نیچے ایک muscular structure ہوتا ہے جس کو ہم diaphragm بولتے ہیں تو اس کا mechanism ہوتا کیا ہے ایکچلی میں آپ کو میں نے آپ کو لکھ کے بتایا ہوا ہے کیا ہوتا ہے human beings میں respiratory system میں ابھی آپ کو بتایا ہے nose سے شروع ہوتا ہے nostal سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے air کیا کرتی ہے nose cavity میں enter کرتی ہے pharynx کے تھو trachea میں enter کرتی ہے trachea کے ہم کیا بولتے ہیں wind pipe ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ نیچے اترتے ہوئے کس میں آتی ہے bronchi میں bronchi کیا ہے ہمارے tube like structure ٹھیک ہے bronchi میں آتی ہے bronchi جو ہے وہ connected ہوتی ہے lungs سے ٹھیک ہے اور lungs میں جا کے یہ bronchi کیا ہو جاتی ہے large number of thin tubes میں divide ہو جاتی ہے ٹھیک ہے further ان کی division ہوتی ہے جن کو ہم bronchioles بولتے ہیں ٹھیک ہے اور bronchioles کے tips پہ کیا ہوتے ہیں کچھ air sacs ہوتے ہیں ٹھیک ہے ends پہ ان کے air sacs ہوتے ہیں جن کو ہم alveoli بولتے ہیں اور alveoli میں کیا ہوتا ہے exchange of gases ہوتا ہے ٹھیک ہے mechanism کیا ہوتا ہے جب air in ہوتی ہے جس کو ہم inhale بولتے ہیں مطلب جب ہم سانس اندر لے رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے actually lungs میں lungs کے نیچے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے muscular sheet ہوتا ہے muscular structure ہوتا ہے جس کو ہم diaphragm بولتے ہیں تو جب ہم ہوا اندر لے رہے ہیں تو اس time پہ کیا ہوتا ہے یہ جو diaphragm ہوتا ہے وہ contract ہو جاتا ہے یہ سیکڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے chest cavity جو ہے وہ chest cavity کی جو ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اور alvely جو ہے وہ air سے بھر جاتی ہے جو oxygen ہم نے باہر سے لی ہوئی ہے alvely جو air sac وہ بھر جاتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے exchange of gases takes place جیسے میں آپ کو سمجھایا carbon dioxide door oxygen جو ہے وہ ایکسچینج ہوتا ہے اس process میں فردر کیا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں inhalation یا اس کو ہم بولتے ہیں inspiration بھی جو ہے air sac بھر جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں oxygen کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں بلڈ سٹریم میں اور بلڈ سے کیا ہوتا ہے carbon dioxide جو ہے وہ air sac میں بھر جاتا ہے ٹھیک ہے air sac یا alvely جب carbon dioxide سے بھر جاتے ہیں تو ان کو ضرورت ہے کہ ان کو یہ expel کریں ٹھیک ہے exhale کریں تو exhale کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے یہ جو muscular شیر جو ڈیفرام تھا اس میں کیا ہو جاتا ہے یہ یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو چیسٹ کیا ہو جاتی ہے وہ سیکھوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو تب ہم کیا کرتے ہیں carbon ڈیفیوز کو exhale کرتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میکنیزم بریدنگ کا ٹھیک ہے اب ریسپیریشن میں کیا ہوتا ہے ریسپیریشن جیسے میں نے آپ کو فوٹو سینتھیس سمجھائے تھا فوٹو سینتھیس میں کیا ہو رہا تھا آپ کے فوٹو سینتھیس میں carbon dioxide plus water light اور chlorophyll کی پرسنس میں کیا بنا رہے تھے ویٹ سیکنڈ لائٹ کی پرسنس میں کیا بنا رہے تھے c6 h12 o6 یہ کیا تھا یہ ہمارا گلوکوز تھا تو فوٹو سینتھیس میں ہمارا گلوکوز بن رہا تھا ٹھیک ہے انارگینک سبسٹانس مل کے آرگینک سبسٹانس بنا رہے تھے جو کہ ہمارا گلوکوز تھا تو ریسپیریشن اس کا الٹا ہے ریسپیریشن اس کا فوٹو سینتھیس کا ریوارس پراسس اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو گلوکوز ہماری باڈی کے اندر یا سیلز کے اندر چلا گیا ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے توڑ دینا ہے کاربن ڈائیکس سائیڈ اور وارٹر میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ جو یہاں پہ گلوکوز ہے c6 h12 o6 یہ اوکسیجن کی پرسنس میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کاربن ڈائیکس سائیڈ اور وارٹر دونوں مل کے بنا رہے تھے گلوکوز اور آکسیجن کو ریلیز کر رہے تھے تو ریسپی ریشن میں اُلٹا ہے جو گلوکوز ہے وہ آکسیجن کی پرسنس میں ٹوٹ رہا ہے ٹائپس کا ہوتا ہے کون کون سا ایرابی اور ایرابی ریسپیریشن تو ایرابی اور ایرابی ریسپیریشن کا کیا مطلب ہے ایرابی ریسپیریشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریسپیریشن ہوتا ہے جس میں ٹوٹ ہے اوکسیجن کی پرسنس میں ٹھیک ہے اور اینراج ریز ہوتی ہے اوکسیجن کی پرسنس میں اور ایرابی ریسپیریشن میں بریکڈون افو ٹیکس پلیس ان دا ایبسنس آف اوکسیجن ٹھیک ہے تو گلوکوز جو ہے وہ کاربن ڈائیکس وارٹر اور اینرجی میں جو ہے پہلے ایرابی ریسپیریشن میں آپ کو سمجھ رہی یہاں ہوتا ہے میں نے بتایا ریسپیریشن کا جو پراسس ہوتا وہ سیل کے اندر ہوتا جو ایرابی ریسپیریشن ہے سائیٹو پلازم ہوتے ہیں کچھ آرگینلز ہوتے ہیں جن کو ہم مائٹو کونڈر بولتے ہیں مائٹو کونڈر کو پاور ہوس اف سیل بھی بولتے ہیں پاور ہوس اس لیے بولتے ہیں کیونکہ جتنی بھی انیجی ہماری بارڈ کے فنکشن کو کرنے کے لئے لگتی ہے وہ ہمیں مائٹو کونڈر سے ہی ملتی ہے کیونکہ ریسپیریشن کیا کرتا ہے انیجی ریلیز کرتا ہے مائٹو کونڈر کے اندر اس لیے مائٹو کونڈر ہم کیا بولتے ہیں پاور اس میں گلائکولیس ٹھیک ہے گلائکولیس میں گلوکوس ٹوٹ جاتا ہے گلائکو مینز گلوکوس ان لیسز ٹوٹ نا ٹھیک ہے دوسرے میں کیا ہوتا ہے پائر ویٹ آکسیڈیشن میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے سمجھاؤں گی تیسرا ہے سیٹرک ایسر سائیکل چوتھا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ میں ٹھیک ہے کاریٹی ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے ہمارا جینیٹک مٹیرل ہوتا ہے دیانی آپ نے سونا ہوگا ٹھیک تو جو ہمارا جینیٹک کٹیرل ہوتا ہے وہ مvad دی سٹرکچر میں ان ممبرین لگی ہوتی ہے جس کو ہم نیوکلر ممبرین بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جینیٹک میٹیریل جو ہے وہ انکلوزڈ ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر اور نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے یوکیریارٹک سیلز میں تو پروکیریارٹک سیلز کیا ہوتے ہیں یہ پرو لیول مطلب یہ پرمیٹیو لیول کے ہوتے ہیں یہ ایڈوانس لیول کے نہیں یہ پرمیٹیو لیول کے ہوتے ہیں یہ جنرلی پروکیریارٹک آرگینیزمز جو ہوتے ہیں وہ جنرلی یونی سیلولر ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے جینیٹک میٹیریل کے لیے کوئی سپیشلائز جو سٹرکچر ہے وہ نہیں بنا ہوتا ہے اس کا جو ڈی این اے یا جو جینیٹک میٹیریل ہے وہ ایسے ہی فیالا ہوتا ہے سیل کے اندر اس میں نیوکلیس نہیں ہوتا یا نیوکلر میمبرین نہیں ہوتا ہے تو یہ مینڈ ڈیفرینس ہوتا ہے پروکیریارٹک اور اوکریارٹک سیلز میں ٹھیک ہے میں بتاتے ہوں آپ کو این آرابک ریسپائریشن کیا ہوتا ہے این آرابک ریسپائریشن جو آپسیجن کی ابسینس میں ہو رہا ہے بات ایسے گلوکوز ٹوٹتا ہے اور کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکٹک ایسڈ میں لیکٹک ایسڈ یا ایتھن ایتھنوز یا ایتھائیل بھی بول سکتے ہم تو لیکٹک ایسڈ کون سے کیسے پرڈیوس ہو رہا ہے لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے اگر ہیومن مسلز ہیں ہیومن مسل کی کچھ سیلز ہیں جو اینروبک ریسپائریشن شو کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے گلوکوز جو ہے لیکٹک ایسٹ میں چوٹ جاتا ہے اور اتحائیل آلکول میں کب ٹوٹ رہا ہے کچھ ہمارے بیکٹیریاں ہیں اور کچھ فنجائی ہیں جیسے ایسٹ ہے ٹھیک ہے ایسٹ کیا کرتا ہے فرمنٹیشن شو کرتا ہے فرمنٹیشن کیا ہے یہ ایک اینروبک ریسپائریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے آکسیجن پریزنٹ نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو گلوکوز ہوتا ہے وہ پارشلی ٹوٹتا ہے کمپلیٹلی نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا ایروبک ریسپائریشن ہے نا اس میں کمپلیٹ بریکڈون آف گلوکوز ٹیکس پلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا اینروبک ریسپائریشن ہوتا ہے اس میں گلوکوز کا کمپلیٹ بریکڈون نہیں ہوتا ہے انکمپلیٹ بریک ڈون ہوتا ہے اور یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایتھائیل الکول میں ایتھائیل الکول ایسٹ کے کیس میں میں نے آپ کو بتایا اب میں ہیومن مسل کے ایک ایک زیمبل بتاتی ہوں آپ کو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا جب ہم بہت زیادہ واک کرتے ہیں اچانک سے ہم ورکوٹ نہیں کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کافی دنوں سے ہم بیٹھے ہوئے اور اچانک سے ہم ایک دم سے بہت زیادہ ورکوٹ کر لیتے ہیں یا کہیں یاطرہ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آکے ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم چل نہیں پاتے ہیں ہماری ہمارے مسلز میں کیا ہو جاتا ہے کریمز پڑ جاتے ہیں درد ہونے لگتی ہے تو وہ کیسے وجہ سے ہوتی ہے جب ہم اچانک سے ورکوٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے ہمارے باڈی اس چاہیے ہیںینسٹینڈ اینرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہمارا ریسپائریشن ہے وہ تو آکسیجن کی پرسنس میں ریسپائریشن جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے ہوگا اور انرجی اپنے حساب سے ریلیز ہوگی لیکن ہمیں جب انسٹینٹ انسٹینٹلی انرجی کی ضرورت پڑھ رہے تو اس ٹائم پر یہ کیا کرتے ہیں جو کچھ سیلز ہوتے جیسے ہیومن بینگز کے مسل سیلز ہیں تو اس ٹائم پر یہ کیا کرتے ہیں یہ انرابک ریسپائریشن شو کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے انرجی ریلیز ہو ٹھیک ہے جلدی کے چکر میں کیا ہو جاتا ہے کی انرجی تو ریلیز ہوتی ہے لیکن وہ کم ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے کم ہوتی ہے انسٹینٹ وہی ملتی ان کو انرجی اور جو یہ فوڈ ہوتا ہے جو گلوکوس ہوتا ہے ان سیلز میں یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹی بریک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے اور یہ پارشلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کس کی فارم ہے لیکٹک ایسٹڈ کی فارم ہے تو یہی لیکٹک ایسٹڈ کی پرسینس کی وجہ سے ہی ہمارے جو مسکولر کیمپس ہوتے ہیں جو ہمیں درد ہونے لگتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو اینارابیق رسپائریشن ہے یہ سیل سائٹو پلازم میں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا رسپائریشن جو ہوتا ہے وہ سیل کے اندر ہوتا ہے تو رسپائریشن دو تریقے کا ہوتا ہے ایک ایرابیق اور دوسرا اینارابیق جو ایرابیق ریسپائیریشن ہے وہ مائٹو کونڈر کے اندر ہوگا اور جو اینروبک ریسپائیریشن ہے وہ سیل سائٹو پلازم کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو اینروبک ریسپائیریشن ہے یہ بھی فاردر اس میں دو سٹیجز ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے گلائکولیسز گلائکولیسز کا کیا مطلب ہے مطلب جہاں پہ گلوکوز ٹوٹ رہا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے فرمنٹیشن آگے چلتے ہیں اب میکانیزم کیا ہے ریسپائیریشن کا میکانیزم کیا ہے ایسے بریف آئیڈیا تو میں نے دے دیا آپ کو کی سیل کے اندر کیا ہوتا ہے سیل کے اندر ہمارا گلوکوز پریزنٹ ہوتا ہے باہر سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں آکسیجن کی پریزنس میں گلوکوز ٹوٹ رہا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہو رہا ہے وارٹر ریلیز ہو رہا ہے اور اس کا میکانیزم ہوتا کیا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب فوڈ ایبزورب کر لیا ہے ٹھیک ہے ڈائیجیشن ہو گیا سٹومک سے سمال انٹسٹائن سے فوڈ ایبزورب ہو گیا بلڈ نے اس کو ویریس ٹیشوز میں ویریس آرگنز میں اور ڈیفرنٹ سیلز میں باڈی آف سیلز میں پہنچا دیا ہے گلوکوز وہاں پہ اندر ہے اب سیلز کو انیجی کی ضرورت ہے کیونکہ ہیومن بینگز کو اور سارے انیملز کو انیجی کی ضرورت پڑتی ہے ہر ایک پروسس کو کیریوٹ کرنے کے لیے ہر ایک فانکشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے مینٹیننس کے لیے اس کو انیجی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انیجی اب وہ کہاں سے کرے گا جو گلوکوز ہر ایک سیل میں پریزنٹ ہے اس کو فردر توڑ کے انیجی کو ریلیز کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے سیل کے اندر یہ پروسس ہوتا ہے ریسپائریشن کا تو یہ جو گلوکوز ہوتا ہے یہ سکس کاربن مالیکول ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کا فارملا کیا تھا سی سکس ایس ٹویل او سکس ٹھیک ہے تو یہ جو گلوکوز ہوتا ہے یہ سکس کاربن مالیکول ہوتا ہے تو یہ جب سیل سائٹو پلازم میں ہوتا ہے نا دیکھو سیل کیا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے سیل اس کو ہم بولتے ہیں سیل میمبرین یا اس کو ہم بولتے ہیں پلازم میمبرین ٹھیک ہے پلازمہ ممبرین اور اندر کیا ہوتے ہیں اندر سال میں کچھ مٹیریل ہوتا ہے مائٹرکس ہوتا ہے کچھ لیکوٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سال سائٹو پلازم ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں سال سائٹو پلازم اس میں بیچ میں کیا ہوگا اس میں بیچ میں نیوکلیس پریزنٹ ہوگا جس کے اندر کیا ہوگا ڈینے ہوگا ٹھیک ہے یہ نیوکلر ممبرین ہے اور نیوکلیس کے علاوہ بہت ساری آرگنیلز پرزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتے ہیں بہت سارے آرگنیلز پرزنٹ ہوتے ہیں جیسے مائٹو کونڈریہ ہے جیسے کیا ہے مائٹو کونڈریہ ہے پلانٹس میں جیسے کلورو پلاسٹ ہے جیسے گولگی اپریٹس ہے جیسے انٹو پلاسمنگ ریٹیکولم ہے بہت ساری آرگنیلز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سیلز کے اندر تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف آئیڈیا دیا کہ سیل کا سٹرکچر ایکچولی ہوتا کیا ہے تو یہ جو میٹرکس پریزنٹ ہے یہ جو لیکوڈ فارم میں یہ جو میٹرکس پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ جو گلائکولیسز کا پراسس ہے مطلب گلوکوز جو ٹوٹ رہا ہے گلائکولیسز کا مطلب ہوتا ہے گلوکوز کا ٹوٹنا تو یہ جو گلوکوز ٹوٹ رہا ہے وہ کہاں پہ ٹوٹ رہا ہے وہ اس پورشن میں ٹوٹ رہا ہے سائٹوپلازم میں ٹوٹ رہا ہے تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے سکس کاربن مالیکول ہے گلوکوز وہ ٹوٹ جاتا ہے تھری کاربن مالیکول میں جس کا نام ہے پائرویٹ کیا نام ہے پائرویٹ ٹھیک ہے دو مالیکولز بن جاتے ہیں پائرویٹ کے یہاں پہ یہ کس کے اندر ہو رہا ہے یہ سیل سائٹوپلازم کے اندر ہو رہا ہے یہ والا پراسس کچھ ہے گلائکولیس کا پروسس کم پہ ہو رہا ہے سیل شایٹو پلازم میں ہو رہا ہے یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دو مالیکلسک کے رلیز ہوتے ہیں پائی رویٹ کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر تو آکسیجن سیل میں پریزینٹ ہے تو کیا ہوگا ایروبیٹریسن اور اگر آکسیجن ایب سینٹ ہے تو کیا ہوگا آن què اینروبیٹریسن اینروبیٹریسن میں کیا ہوتا ہے فرمنٹیشن ہو جاتی ہے فرمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے جو فوڈ ہے جو گلوکوز مالیکیول ہے وہ انکمپٹیٹلی مطلب بریکڈون ہو رہا ہے یا پارشل بریکڈون ہوتا ہے اس کا اور وہ بریکڈون ہو کے کیا کرتا ہے ایک پروڈکٹ بناتا ہے لیکٹک ایسٹ یا ایتھینول ٹھیک ہے ایتھینول ایکچلی کیا ہے ایتھینول یہ ایلکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکٹک ایسٹ کہاں پہ بنتا ہے جو ہیومن کے مسل سیلز ہیں اس کے اندر لیکٹک ایسٹ بنتا ہے اور ایتھینول کہاں پہ بن رہا ہے ایسٹ میں بن رہا ہے ایسٹ کیا ہے ایک فنجائی ہے ٹھیک ہے ایسٹ یہ کیا کرتا ہے جتنے بھی ہمارے بیکری پروڈکٹ ہوتے ہیں یا جو ایلکول ہے وہ کون سے پروسس سے بن رہا ہے وہ اینروبک ریسپائریشن سے بن رہا ہے وہ ایسٹ پہ ڈیپینڈٹ ٹھیک ہے ایسٹ جو ہے یہ سارا پروسس کرواتا ہے تو یہ تھا ہمارا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو کوئی ڈوٹ آ رہا ہے بیچ میں تو پلیز آپ مجھے ویڈیو میں کمنٹ ضرور کر کے پوچھ سکتے آپ ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے آکسیجن کی پرزینٹ میں میں نے آپ کو اوپر بھی سمجھائے کہ ایروبک ریسپائریشن ہوتی ہے آکسیجن پرزینٹ ہے تو ایروبک ریسپائریشن ہو رہی ہے ایروبک ریسپائریشن میں ہوتا کیا ہے جو پائرویٹ ٹوٹ گیا تھا سائٹوپلازم کے اندر جو گلوکوز ٹوٹ گیا تھا پائرویٹ میں ٹھیک ہے پائرویٹ مالیکول بنا تھا تو یہ پائرویٹ کیا کرتا ہے یہاں سے مائٹو کونٹر کے اندر جو ہے وہ انٹر کرتا ہے ٹھیک ہے مائٹو کونٹر کیا ہے پاور ہوس آف سیل ہے ٹھیک ہے پاور ہوس آف سیل ہے یہ ایسا سیل ہوتا ہے ایسا آرگینل ہوتا ہے سوری سیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اس میں کچھ ایسے finger like projections ہوتے ہیں اندر یہ double membrane کا بنا ہوتا ہے یہ اس کا matrix present ہوتا ہے اندر یہ اس کی outer membrane ہے اور یہ اندر والی اس کی inner membrane ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے اندر اس کا matrix present ہے mitochondrial matrix جس کو بولتے ہیں اور یہ جو projection finger like structures ہیں projections like structures ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کرسٹی کرسٹا یا کرسٹی ٹھیک ہے یہ جو پائرویٹ ٹوٹا تھا سیل سائٹوپلازم میں جب جب سوری گلوکوز ٹوٹا تھا پائرویٹ میں پائرویٹ میں کنوارٹ ہو گیا تھا تو یہ پائرویٹ کیا کرتا ہے mitochondria کے اندر چلا جاتا ہے mitochondria کے اندر اس کی فردر پروسیسنگ ہوتی ہے mitochondrial matrix میں جس کو ہم oxidative decalboxylation بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے پائرویٹ جو ہے وہ فردر ٹوٹ جاتا ہے اور ایک product بناتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں acetyl coenzyme A ٹھیک ہے ایک enzyme ہوتا ہے اس میں coenzyme جو acetyl کے ساتھ مل کر acetyl coenzyme A بناتا ہے جو two carbon compound ہے ٹھیک ہے یہ پہلے کیا تھا پہلے ہمارا پائرویٹ جو تھا وہ three carbon compound تھا اور یہ فردر ٹوٹ گیا اس نے carbon dioxide کو یہاں پر release کیا اور ایک energy molecule NADH کو release کیا اور two carbon compound میں convert ہو گئے جس کا نام ہے acetyl coa اب یہ کیا ہوتا ہے مائٹو کونٹر کے matrix کے اندر ایک اور process ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں crab cycle ٹھیک ہے جو acetyl coa ہے یہ کس میں enter ہوگا اب crab cycle میں crab cycle کو ہم TCA tri carboxlic acid یا citric acid cycle بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے جو acetyl coenzyme A یہ فردر یہاں پہ ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے فردر اس کا break down ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایٹی پی دو ایٹی پی molecule جو ہیں وہ release ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہو رہا ہے NADH release ہو رہا ہے FADH2 release ہو رہا ہے یہ NADH FADH2 اور جو oxygen باہر سے آ رہی ہے یہ فردر یہ next process جو ہے یہ last process جو ہے respiration کا وہ ہوتا ہے electron transport chain and oxidative phosphor relation ٹھیک ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ use ہو رہے ہیں اور جو ADP ہوتا ہے adenosine triphosphate ٹھیک ہے یہ ADP adenosine difosphate بولتے ہیں اس کو سورے try نہیں بولتے ہیں try بولتے ہیں ATP کو ٹھیک ہے adenosine triphosphate تو adenosine difosphate جو ہوتا ہے اس کی phosphor relation ہو جاتی ہے مطلب اس کے ساتھ ایک اور phosphate جوڑ جاتا ہے تو جو کیا بن جاتا ہے پھر ATP بن جاتا ہے تو ultimate goal کیا ہے یا ultimate aim کیا ہوتا ہے respiration کا ATP کو release کرنا energy کو body میں release کرنا ٹھیک ہے تو وہ اس process کے through ہو رہا ہے تو ہوتا کیا ہے جب glycolysis کا process جو ہے یا respiration کا process جو ہے وہ complete ہوتا ہے تو about 36 to 38 ATP molecules جو ہیں وہ release ہوتے ہیں ہمارے cell کے اندر ٹھیک ہے کدھنے molecules about 36 to 38 ATP molecules are generated ایک molecule of glucose سے ایک molecule of glucose کتنے ATP کو generate کر رہا ہے about 36 to 38 ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے ہم نے کیا پڑھا تھا بھی glucose جو تھا وہ cell cytoplasm میں ٹوٹ رہا تھا اور پائر ویٹ میں convert ہو رہا تھا تو glucose کی ٹوٹ نے کو ہم کیا بولتے گلائیکولیس پروسس میں کیا ہوتا ہے glucose یہ step وائز ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لئے سمجھانے میں دیگرامیٹک ریپرزینٹیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے تو ایسے یہ بہت لیندھی پروسس ہوتا ہے اس میں بہت سارے انزائنز اور بہت سارے انٹرمیڈیٹ بنتے بہت سارے انزائنز ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ گلوکو جو ہے وہ ٹوٹ کے پائر ویٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس پروسس کو گلائیکولیس کے ٹائم پہ ہوتا ہے دو ایٹی بی مالیکیولز ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پائر ویٹ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے فردر اس کا ٹوٹ نہ ہوتا ہے جب میٹو کونڈر کے اندر کر جاتا ہے اس کے بعد سیٹرک سائیکل میں یہ انٹر کرتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ کاربن ڈائکسائیڈ ریلیز ہو رہا ہے یہ دیکھو کاربن ڈائکسائیڈ ریلیز ریلیز گلائکولیسز میں دو ہو رہے تھے اور یہ ہو رہے تو ٹوٹل ہو گئے چار ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین یا آکسیڈیٹو فاسفور ریلیشن تو اس میں آلموسٹ 32 ایٹی پی جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ٹوٹل کتنے ہوگے دو گلائکولیسز میں دو کریب سائیکل میں اور 32 یہاں پہ تو آلموسٹ کتنے 36 جو ہیں ٹوٹل ایٹی پی مالیکول جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں تھوڑا سا آئیڈیا دینے چاہتی ہوں جو ایرابی ریسپیریشن ہے اس میں انرجی مالیکول یا انرجی کا جو کنٹنٹ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے 36 to 38 ایٹی پی مالیکول جو ہیں وہ ایک گلوکوس مالیکول سے ریلیز ہو رہے ہیں لیکن جو اینرابی ریسپیریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت کم انرجی ریلیز ہوتی ہے نیرلی 2 ایٹی پی مالیکول جو ہیں ایک گلوکوس مالیکول مالیکول جو ہیں وہ وہ پہ ریلیز ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس دونوں میں ٹھیک ہے اب یہ خیلی کیا ہوتا ہے یہ بہت لنثی پروسس ہے یہ دیٹیل میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے میں اس طریقے کا اس بیسک لیول کا پہلے سمجھاؤں گی کیونکہ میں آپ کو سمجھ آیا تھا کہ مائٹو کونٹر کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اوڈر میمبرین ہے اور یہ انر میمبرین ہے میٹو کونٹر کی ٹھیک ہے تو یہ جو انر میمبرین ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے کچھ انزائمز یا کچھ پاتھ فیز پریزنٹ ہوتے ہیں انر میٹو کونٹر میمبرین پہ تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین بولتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیوں بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایکس چینج آف الیکٹران پروٹانز ہوتا ہے یہ یہ جو سپیس ہے دونوں میمبرین کے بیچ میں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پروٹانز پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں باہر ٹھیک ہے الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں الیکٹرانز یہاں سے باہر جاتے ہیں پروٹانز یہاں سے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ گریڈینٹ create ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ gradient create ہونے سے کیا ہوتا ہے gradient create ہونے سے ATP synthase ایک انزائم ہے جو ADP کو ATP میں convert کر دیتا ہے اور energy بنتی ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم oxidative phosphorylation بولتے ہیں یا electron transport chain بھی بولتے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں oxidative phosphorylation is the process where energy is harnessed through a series of protein complexes embedded in the inner membrane of mitochondria called electron transport chain into ATP synthase to create the ATP ٹھیک ہے سمجھ آرہی آپ کو کیا ہوتا ہے جو ADP ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور phosphate مل جاتا ہے تو وہ ATP میں convert ہو جاتا ہے oxidative phosphorylation کے کچھ steps ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پہلے step میں electrons کہاں سے مل رہے ہیں ہمیں NADH اور FADH میں جو ہر ایک step میں ہر ایک process میں اوپر release ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ اپنے electrons جو ہیں وہ donate کرتے ہیں electron transfer and proton pumping تو کیا ہوتا ہے electrons transfer ہو رہے ہیں اور جو دونوں membranes کے بیچ میں جو protons present تھے وہ اندر کی طرف pump in ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اندر کیا ہوتا ہے oxygen ہمارے پاس present ہے کیونکہ oxygen کی presence میں ہی یہ سارا process ہو رہا ہے تو oxygen جو ہے وہ کیا بنا رہی ہے protons کے ساتھ مل کے water بنا رہا ہے ایس ڈو ہو ٹھیک ہے water release ہو رہا ہے یہاں پہ transfer ہوتا ہے یہ electron transport chain کے تھو تو یہاں پہ gradient بن جاتا ہے یہ gradient کیا کرتا ہے ATP synthase ایک enzyme ہوتا ہے یہ complex structure ہوتا ہے enzyme کا تو یہ کیا کرتا ہے ATP کو synthesize کرتا ہے ٹھیک ہے ATP کو بناتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ mitochondria جو ہے وہ اس کو ہم powerhouse of cell بھی بولتے ہیں تو guys یہ تھا respiration کا پورا process میں نے آپ کو i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا diagramatically میں نے بہت simple طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو نورس بھی آپ کو provide کر دوں گی آپ پہلے آپ lecture دیکھیں اچھی طرح اور جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں